جب جس دن میں نے باجی کو دفنایا تھا اپنی مجھ سے ڈیر سال بڑی تھی she was my best friend جس دن میں نے دفنایا انہیں تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آیا جائے جب وہ ہسپتال میں تھی ان کا کینسل بہت زیادہ سیریوس ہو گیا تھا تو ان سے بات بھی نہ کی جائے ایک ایک مشکل سے ایک لفظ مو سے نکلے مشکل سے دیکھا نہیں جاتا تھا ان کو جب اللہ تعالی نے انہیں بدا لیا ہے میں ایکشوری اس وقت مشکل سے ان کے مو سے کچھ لفظ نکلے ان کی ڈیت سے ایک ہفتہ پہلے میرا ایک پروگرام ہو رہا تھا ملیشیا میں انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا باجی نے میں نے کینسل کر دیا تھا کیونکہ ان کی سیچویشن زیادہ خراب ہو گئی تھی پوش تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے کہتی ہیں تم جاؤ گے اس پروگرام میں میں نے کہنے نہیں جاؤں گا کہتی ہیں میں نے یہ کام تم تمہارے لیے کیا تھا مجھے اپسیٹ نہیں کرنا تم نے تم نے جانا ہے ان کی مو سے کوئی آواز نکلتی نہیں ہے اب نکلی ہے تو مجھے کہا ہے جانا ہے تم نے تو میں گیا میں وہاں گیا وہ پروگرام ختم ہوئے میں ہوتل میں پہنچا ہوں مجھے کال آئی ہے اللہ تعالی نے بلا لیا میں وہاں پہ تھا وازو سیدھن فلائٹ لے کے میں پہنچا ہوں جب میں انہوں کو دفنائے میں ذکر اس لیے کرنا ہوں کہ جب میں نے ان کو دفنائے ہیں نا باجے کو میرے ذہن میں بس ایک بات تھی ہم ہسپتال میں تھے ڈاکٹر ان کا خیال کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں کچھ کہا رہا ہوں کچھ پینے کچھ کھا دیں کچھ پینے کچھ کھانے ماما کر رہا ہوں یا باپا کر رہا ہوں بہن کر رہی ہے چھوٹی لیکن اب جب میں ان کو زمین میں ڈال رہا ہوں تو کون ان کا خیال کر رہا ہے میں ان کو انسان کے دیکھ بھال سے نکال کر اللہ کی دیکھ بھال میں ڈال رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ اور یہ الودا نہیں ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف واپس آنا ہے تو ہم ان کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو چلی گئی کس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس آنا ہے ہم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کیونکہ وفاعت کسی اور کی ہوئی ہے بات ہم اپنی کر رہے ہیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں یعنی ہمیں انہوں کے پاس یہ ریونین آنے والی ہیں اب صرف فوکس ایک چیز پر ہونا چاہیے ایسی مسئیبت ہو جائے نا تو ایک چیز پر فوکس ہونا چاہیے اب ریونین تو ہونی ہے کیا میں اس ریونین کے لائک ہوں یا نہیں بس یہ ایک ہی سوال رہ گیا آپ اب میں کیسی زندگی گزاروں کیا کروں کہ وہ دوبارہ ان سے میں مل سکوں ایسی صورتحال میں کہ ہم دونوں خوش ہوں یا نہیں بس یہی ایک سوال رہ گیا